نیتن یہو کو ایک وار کرمنل کے طور پر ان کو ڈکلیئر کیا جائے لیکن جو 56 57 جو مسلم کنٹریز ہیں بلکل خاموس بیٹھے ہیں ان کی چپی یہ بہت افسوسناک ہے فلسطینی مارے گئے ہیں اور پوری دنیا خاموس ہے مجھے لگتا ہے کہ انسانیت کا قتل ہوتے ہوئے پوری دنیا نے ابھی تک اس طرح کا واقعہ نہیں دیکھا بہتا ہے ہندوستان پر تمام درشکوں کا سواگت ہے اور دیش کے بھیتر جو بدلاغ ہو رہے ہیں سیاست اس سے اچھوتی نہیں ہے یا یوں کہیں کہ جو کچھ بدلاغ ہوتے ہیں اس میں سیاسی دخل ضرور ہوتا ہے اور سیاست کے لحاظ سے یہ تمام بدلاغ بھی ہوتے ہیں قانون اپنا کام کرتا ہے اور قانون کس طرح سے ایمپلیمنٹ ہو اس کا بھی ذکر بار بار چناؤ کے بھیتر اور چناؤ سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ اس پر بھی سیاست کا پرباہ اچھوتا نہیں ہے بولتا ہے ہندوستان پر ہمارے ساتھ پوروائی پیس عبدالرحمن صاحب ہم چرچہ کریں گے عبدالرحمن صاحب صاغت ہے آپ کا بولتا ہے ہندوستان پر بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے ایک انٹرنیشنل ایشو کو اگر ہم چھوتے چلے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا غازہ کو لے کر فلسطین کو لے کر اتنی سہج نظر نہیں آ رہی ہے اتنی مکھر آوازیں نہیں اٹھ رہی ہیں جبکہ بیس ہزار اکیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور پوری طرح سے ایک شہر کو ایک علاقے کو تباہ کر دیا جاتا ہے حالانکہ ساؤتھ افریقہ جیسا ملک آئی سی جے میں پہنچ جاتا ہے اس بات کو لے کر کہ اسرائیل پر جینوسائٹ کا کیس درج کیا جاتا ہے لیکن عرب ممالک خاموش نظر آتے ہیں وہ تمام ممالک جو اپنے آپ کو مدر آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں اور ڈیموکریسی کی لمبی لمبی دعائی دیتے ہیں وہ بھی وہاں نظر نہیں آتے کس نظریہ سے دیکھتے ہیں دیکھئے جہاں تک ہیومنیٹیرین جو ایسوز ہیں ہیومن رائٹس ایسوز ہیں یا جسٹس کا میٹر ہو یا ہیومن رائٹس کا ماملہ ہو مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا نے ازرائیل کے جو اٹیکس ہیں اس پر خاموش رہ کر کے فلسطین اور فلسطینیوں کو بہت زیادہ مایوش کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ازرائیل سب سے پہلے امریکہ سے گائیڈ ہوتا ہے امریکہ کی پوست پناہی ہے ان کو وہاں سے آمز آتے ہیں ان کا مورل اور پولیٹیکل سپورٹ ہے ازرائیل کو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہاں امریکہ آپ کو پتا ہوگا کہ یو ایس کمیشن آف انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم نام کی ایک وہاں پہ کمیشن ہے جو پورے دنیا میں جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ کیا بیوہار کیا جاتا ہے ان کے کیا سلوک کیا جاتا ہے ان کو ریلیجیس فریڈم ہے یا نہیں وہ اپنے رائٹس پروپر انجوائی کرتے ہیں کہ نہیں ان کے رائٹس پروٹیکٹ اور پریزرگ ہیں کی نہیں یہ کمیشن پوری دنیا میں ان سالی چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے اور انوال ریپورٹ جاہیر کرتا ہے بھارت کے بارے میں بھی جاہیر کرتا ہے لیکن جو امریکہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے بات بات پہ چائنہ کو باقی دیسوں کو ہیومن رائٹس کے میٹر پہ ٹھوکتے رہتا ہے اور ان کو نصیحت دیتا ہے کہیں کہیں پہ اکنومک سانکشنگز ہوگر بھی لگاتا ہے وہ گاجہ کے میٹر میں پوری طرح سے خاموس ہے جو بہتی افسوسناک اور دربھاگیپورن ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک ساؤتھ افریقہ ایک دیس ہے جو انٹرنیشنل کوٹ میں جاتا ہے اسرائیل کے خلاف میں اور کہتا ہے کہ یہ جو نرسنہار ہیں اور نیتن یہو کو ایک وار کریمنل کے طور پر ان کو ڈیکلیئر کیا جائے لیکن جو 56-57 جو مسلم کنٹریز ہیں بلکل خاموس بیٹھے ہیں ان کی چپی یہ بہت افسوسناک ہے انسانیت کے ناتے کم سے کم ان کو آگے آنا چاہیے اور جو اسرائیل کے جو ڈیپلومیٹک ٹائز ہیں بلکل ان کو کٹ کرنا چاہیے اور جو بھی مدد اسرائیل کو دی جاتی تھی پہلے اس سب چیزوں کو کٹ کرنا چاہیے اور ایک طرح سے وار اگر ڈیکلیئر نہیں کر سکتے اسرائیل پہ تو کم سے کم ایکنومک سائنکشنز اور باقی ساری چیزوں کو بند کر کے اور اسرائیل کو کہیں نہ کہیں سبق سکھانے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک بیس ہجار سے زیادہ اور جس میں بھوڑے عورتیں بچے خاص کر کے شامل ہیں اور پلسطینی مارے گئے ہیں اور پوری دنیا خاموس ہے مجھے لگتا ہے کہ انسانیت کا قتل ہوتے ہوئے پوری دنیا نے ابھی تک اس طرح کا واقعہ نہیں دیکھا